پی ایس ایل کی آٹھ وی ایڈیشن کے نمائشی میچ میں افتخار احمد نے وہاو بریاخس کے آخری اوور میں چھے چھکے لگا کر شاہکین کے اطل جیت لیے کوئیٹا کے بکٹیو سٹیڈیم میں نمائشی میچ میں پشاور ظلمی کے کپتان بابا رازم نے ٹوز جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا افتخار احمد پچاس گندوں پر چوران ویرنس کی جارہانہ ایننگز کھیل کر نوٹ آؤٹ رہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے حق کے خود ارادیت دیا جائے حریت رہنما یاسن ملی کی اہلیہ مشال ملی کا پیغام کہا بین الاقوامی عدالت بھارت سے کشمیریوں کی نسل خوشی پر جواب مانگے کشمیریوں کو اب آزادی ملنی چاہیے مودی کا ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا بھارت ہماری طرف ملی آگ سے نہیں دیکھ سکتا وزیر اعظم شہبہ شریف کا خطاب کہا کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں ارتحاد پیدا کرنے کے ساتھ معاشی و سیاستی استحقام لانا ہوگا کشمیر کی آزادی تک جو دو جوہ جاری رکھنے کا از پوری قوم نے دھور آیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب کہا شہبہ شریف عمران خان آصف علی زرداری نے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا ڈر ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مزفر آباد اور گلیت بلکستان بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے رمضان میں دالوں کے ممکنہ بہران کا خطرہ ٹل گیا بندرگاہ سے دالوں کی کنسائمنٹ ریلیز ہونا شروع دالوں کے روکے گئے دو ہزار کنٹینرز ریلیز کر دیے گئے پانچ ہزار کنٹینرز اب بھی بندرگاہ میں موجود سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جاملے سطر مملکت وزیراعظم اور اسکری قیادت کا مرہوم کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار پرویز مشرف کی میت دویس سے پاکستان لائی جائے گی مرہوم کو کراچی میں سپرد خاک کیا جائے گا شیرمن تحریک انصاف عمران خان کی کول جیل بھرو تحریک کے لیے تیاریوں کا آغاز چارل لگ افراد خود کو اور ازاکارانہ طور پر گرفکاریوں کے لیے پیش کریں گے گرفتاریہ دینے والے کارکنان کی فہرستیں تیار کی جائیں گی جیل بھرنے سے پہلے زمانتیں منصوب کراؤ ان پر ترس آتا ہے یہ دو دو گھنٹے کی گرفتاریوں میں بچوں کی طرح رو رہے ہیں مریم نواز کی تنقید کہا اگر نواز شرک سے حکومت کرنی نہیں سکھی تو اپوزیشن کرنی ہی سیکھ لیں متحدہ رانما خوجہ سوہیل اور فیضان راوت پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے خوجہ سوہیل منصور نے کہا کہ میری خواہش پر مجھے پارٹی میں ویلکم کرنے پر پیپلز پارٹی کا مشکور ہوں کراچی کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کو موقع دینی کی ضرورت ہے اور کروڑوں کا ترقیاتی پر ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بلدیہ زلہ و جنوبی میں بھی ٹھیکوں کی لوٹ سے لگ گئی کروڑوں لاغت کے ٹھیکوں میں سنگین کرپشن اور بدونوانیوں کے الزامات ساڑھے چھے کروڑ کے ٹھیکوں میں انتہائے دیدہ دلیری سے لوت مار بے نقاب ہو گئی